ایس ڈی ایف لیڈر بائچن بھوٹیار ریٹریٹی دی پارٹیز پریسیڈنٹ رول ڈیمانڈ تو پریسیڈنٹ رول ملنا بہت جاروری بھی ہے بیکز آپ کا مکھیا منتری کا آج بھی کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے کیونکہ ان کو چھے سال کا سجاد میں ان کو بیکڈور انتری سے مکھیا منتری گیا ہے تو یہ سب سیچویشن، وائلنس کا سیچویشن، اللیگل ہی ان کو مکھیا منتری بنانا تو یہ سب لے کے ایسی جسٹیفائید کی ام لوگ کو پریسیڈنٹ رول میں یہ چنا ہونا چاہیے بھوٹیار also alleged that the attack was pre-planned کافی پارٹی وارکرز اور ہمارا لیڈرز کو اٹیک کیا ہے لازت فائی ویرز میں اور کیین رائی جو کا جو اٹیک ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ارگنایز قرائم ہے بیکز کیین رائی جو ایک سوشل وزیٹ کے لیے گیا تھا کوئی پارٹی کا پرگرام ہی نہیں تھا کمپلیٹلی پلان کر کے ان کو ڈی لائٹ میں اٹیک کیا جہاں کوئی نہیں ہے جب راستے میں چل رہا تھا جو گنڈے گاڑی سے آیا کمپلیٹلی آویرنیس تھا کہاں کب موپمنٹ کا پتا چل رہا تھا تو یہ جو لڑکا لوگ نے جو حملہ کیا ہے اس کا پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا بوس ہے جو ان کو چلا رہا ہے کہیں نہ کہیں فون بھی ٹیپ ہو رہا ہے موپمنٹ پتا چل رہا ہے تو یہ ایک ارگنایز قرائم ڈیریکٹلی انڈر سی ایم میسر گولے کے انڈر میں ہو رہا ہے بیکز آج ہوم مینیسر بھی ہوئی میسر گولے ہے پہلے آبار بھی کتنا مردر ہوا ہے ایک یو آ کا ایٹم ٹو مردر کتنا لوگ کا ہوا ہے بٹ کوئی بھی ابھی تک ایریس نہیں ہوتا ہے کیوں ایریس ہوگا بیکز ان کا آسیر بات دینے والا ہی ہوم مینیسر رہ سی ایم مکھے منتری خود گولے ساپ ہے